اسلام علیکم جی ویڈیو ویڈیو افیٹ لائف سٹائل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے بھٹکری کے استعمال سے اپنے ایکنے اور پمپرز کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے اور بھٹکری کے استعمال سے اپنے دھلکی ہوئی سکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میک شور کہ آپ یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھیں نمبر وان اس کے آپ اپنے چہرے کے ڈاک سپورٹس کو ختم کرنے کے لیے پھٹکری کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے پھٹکری اور ارکے گلاب کا استعمال کرنا ہے اس کو بنانے کا میٹھرڈ نہائی تھی آسان ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پھٹکری کو پیس لینا ہے دن آپ نے دو ٹیبل سپون پھٹکری میں دو ٹیبل سپون ارکے گلاب کے ملانے ہیں ان کو آپس میں اچھے سے مکس کریں کہ یہ ایک پیسٹ بن جائے دن اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر ایولی سپریٹ کر لیں اپنے دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کی چن ایریا یا پھر نیک پر بھی ڈاک سپورٹس ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے اس پیسٹ کو ضرور لگانا ہے دس منٹ کے لیے آپ نے اس پیسٹ کو لگا رہنے دینا ہے دن آپ نے اپنے ان ایریاز کو واس کر لینا ہے اپنے چہرے پر پیمپل اور اٹنے کے بریک آوٹ کو روکنے کے لیے آپ پھٹکری کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے پھٹکری اور گلیسرین اس کو بنانا کیسے ہے یہ آپ دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ایک بڑھتہ لینا ہے اور اس میں پانی کو اوبال لیں جب پانی میں اوبال آنے لگے تو آپ نے ایک سے دو پتے بیزلیٹس کے ڈال لے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانی کو اور اوبال لے دن اس میں آپ نے پھٹکری کا پاودر ڈال دینا ہے دھیان میں رکھیں کہ آپ نے دو کپ پانی میں دو چمچ پھٹکری کے پاودر کے ڈال لے ہیں جب آپ دیکھیں کہ پھٹکری پوری طرح سے پانی میں گھل گئی ہے تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور اپنے اس مکسر کو تھنڈا ہونے دیں جب یہ مکسر تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس میں 7 to 8 ڈروپس گلیسرین کے ڈال لے ہیں آپ کا پھٹکری اور گلیسرین کا ٹونر تیار ہے now the point is کہ آپ نے اس ٹونر کو safe اور store کیسے کرنا ہے آپ نے ایک سپری بوٹر لینی ہے اور اس میں سارا ٹونر ڈال لیں then اس کو فریج میں store کر لیں آپ اس ٹونر کو ایک مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو استعمال عام ٹونر کی طرح ہی کرنا ہے جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو تو اس ٹونر کے 3 سے 4 پامس اپنی چہرے پر سپری کر لیں then اپنے فیس کو dry کریں اس کے بعد آپ کو اپنے چہرے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے next پھٹکری کا use جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے کہ آپ پھٹکری کو اپنے فیس ماسک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ فیس پیک نہ صرف آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا بلکہ pimples اور ایکنے کے جانے کے بعد جو آپ کے فیس پر نشانات رہ جاتے ہیں یہ ان کو بھی ختم کرے گا اس فیس پیک کو بنانے کے لیے آپ نے دو چمچ ملتانی مٹی میں ایک چمچ ہٹکری کے پاودر کا ڈالنا ہے then اس میں آپ نے چار سے پانچ چمچ ارکے گلاب کے ملانے ہے تاکہ یہ ایک تھک پیسٹ بن جائے اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر اور اپنے نیک ایریا پر لگا لیں یہاں پر آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کی پیسٹ میں کوئی بھی لمپ یا پھر گٹھی نہ ہو also evenly آپ نے اس پیسٹ کو اپنے فیس اور نیک پر spread کرنا ہے maximum 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر یہ فیس پیک سوک جائے گا then آپ نے اپنے فیس اور نیک کو wash کر لینا ہے دوستوں یہ تو ہو گئی وہ ساری معلومات کہ آپ نے پھٹکری کو استعمال کیسے کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ نے پھٹکری کا استعمال کرنا ہے اپنے چہرے پر یا پھر اپنی گردن پر تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پھٹکری کی پیسٹ کو wash کرنے کے بعد آپ اپنے ان ایریاس پر moisturizing cream کا ضرور استعمال کریں کیونکہ پھٹکری کی بہت زیادہ drying property ہوتی ہے یہ آپ کے فیس پر یا پھر نیک پر کھچاؤ پیدا کر سکتی ہے جس سے جو آپ کے dry skin ہیں اس پر لائنز آنے کے خدشات ہیں اس لیے میک شور کریں کہ آپ اپنے ان ایریاس کو moisturize ضرور کریں دوستوں آج کی اس ویڈیو کا اختصام یہاں پر ہی کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے useful ثابت ہوگی نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ